بڑھتی ہوئی بہنگائی نے عوام کے لیے جہاں مسائل کے امبار لگا دیئے ہیں وہیں جانور کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عام آدمی کے لیے قربانی جیسا عام فریضہ بھی خواب بنتا جا رہا ہے میرپل خاز کی مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے دیکھتے ہیں آتف فلوچ کی اس ریپورٹ میں عید الانسا کے قریب آتے ہی دیگر شہروں کی طرح میرپل خاز کی مویشی منڈیوں میں بھی بڑی تعداد میں جانور فروخت کے لیے موجود ہیں جن کی خریداری کے لیے لوگوں کا حجوم تو نظر آتا ہے لیکن جانوروں کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں اور اکثر خریدار سستا جانور کی تلاش میں مایوس لوٹ جاتے ہیں اس سلسلے میں خریداری کے لیے آنے والے بعض افراد کا کہنا ہے کہ منڈی کی صورتحال یہ ہے کہ جانور جو نا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہر بندہ ریڈ جو نے اترے زیادہ بانگا رہا ہے مہنائی کی ویسے اور خریدار ہے نہیں مارکیٹ میں اور ریڈ جو نا وہ کوئی اس قرم کے دیر لاکھ دو چار لاکھ تین لاکھ اور کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ اسے ایک بلی ایٹ سے ہوسی ریڈ نہیں ہے ابھی بہت مہنگے ہیں جو یہ مال کرا ہے یہ تو شہر کا بھی مال ہے جبکہ کچھ جانور جن پر ان کے مالکان نے خاصی مہنت کر کے انہیں دیرازیب اور فربا کیا ہے ان کی قیمت لاکھ روپے رکھی گئی ہے ایسی ہی گائے کی ایک جوڑی جیس کا نام لیلا مجنو اور چنکی پانڈے رکھا گیا ہے یہ بھی گائے منڈی میں موجود ہیں ان کے بارے میں لیلا مجنو کے مالک نے بتایا کہ دوسری جانب موشیوں کے سولہ سنگار کے لیے سمان فروغز کرنے والے بھی اپنا آرزی روزگار رکھے ہوئے ہیں جبکہ منڈیوں میں بارج کا پانی تحال موجود ہونے کے سبب یہ منڈیاں سڑک پر قائم ہونے کے باعث راگیروں اور ٹریفک کے لیے خاصی مشکلات کی وجہ بن چکی ہیں عاطف ولوج وقت نیوز میر پرخاص